السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو حمزہ ٹی وی جانوروں کی بادشاہی میں آج صحیف فریش شکاری جانور جن کے شکار ہونے سے بچنا ناممکن ہے یہ شکاری جانور اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہیں چند لمحوں میں دوسرے جانور کا شکار کر ڈالتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی حترناک شکاری جانور دیکھنے کو ملیں گے نمبر ون ٹرینٹولا سپائیڈر دنیا میں سینکرو ٹرینٹولا پائی جاتی ہیں اگر ان کے سائز کی بات کی جائے تو اس کی باڈی فائیو انچز اور اس کے لمبائی یارہ انچ ہوتی ہے اس کی یہی حصوصیت اس کو جانوروں کی دنیا میں طاقتور شکاریوں میں شامل کرتی ہے یہ دراصل رات کو شکار کرنے والا جانور ہے ٹرینٹولا ان بیاستو کا تعقی کرتی ہے جہاں سے چھوٹے چھوٹے کیرے گزرتے ہیں ٹرینٹولا سپائیڈر کی بڑی فنز ہوتی ہیں جو کہ اپنے شکار کو آسانی سے مارک ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کوئی بھی کیرہ ٹرینٹولا سے بچنے کی امید نہیں کر سکتا گریٹ وائٹ شارک گریٹ وائٹ شارک کو اگر قاتل حسینہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا یہ دنیا کی سب سے حطرنات شکاری مچھلوں میں شامل کی جاتی ہے جس کے لمبائی چھے فٹ سے بیس فٹ کے درمیان ہے اور جس کا وزن پچیس سو کلو گرام ہے جہاں مومن سمندری جانوروں کا شکار کرتی ہے ان کے پاس کاردار دان ہوتے ہیں جو موقع قطاروں میں ترتیب دیئے ہوتے ہیں ان کو اپنے شکار کا انتاظہ کئی کلومیٹر دور سے ہی ہو جاتا ہے اور پھر اچانک اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں طاقتور جبروں اور دانٹوں کا استعمال کرتے ہوئے شکار کو اجل دیتے ہیں وائٹ شارک پتیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے پیچ پر تیراکی کر سکتی ہے شیئر لائن دنیا کے طاقتور ترین جانور بھی جنگل کے بادشاہ کا شکار بن جاتے ہیں ان میں بہنز ہیرن اور جہاں تک یہ ہاتھی بھی شامل ہیں وہ عام طور پر شکار کے لیے اگھٹے ہوتے ہیں شیئرنی بنیادی طور پر شکار کی رہنمائی کرتی ہے شیئر اپنے شکار پر اچانک گردن پر حملہ کرتا ہے اور اپنے کاندار دانتوں سے اپنے شکار کو چیر بھار داوتا ہے اس سے پچھنے کا کوئی امکان نہیں گریزلے پیئر گریزلے پیئر شمالی امریکہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ بورے ریچ کی زائلی نسل ہے ایک پالک گریزلے کا وزن 320 سے 370 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے اس کے 297 فٹ تک ہوتی ہے یہ اپنے بڑے پنجو اور طاقتور جبوں سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کر لیتا ہے گریزلے پیئر کی رفتار 40 میل فی گھنٹا ہوتی ہے جو کہ شکار کا طاقت کرنے میں مدد دیتی ہے یہ ریچ سہراتی میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اس لیے بہت آسانی مشنوں کا شکار بھی کر لیتے ہیں یہ مشنوں کو قابو کرنے کے لیے حاصل سپنجو کا استعمال کرتے ہیں کلر ویل قاتل ویل دھات والے ویل ہوتے ہیں جو تمام سمندروں میں پائے جاتے ہیں ان کے شکار کی فریست میں مہریں سمندری شیریں اور دیگر سمندری جانور شامل ہوتے ہیں قاتل ویل اپنے شکار کو شکار کرنے کے لیے طرح طرح کی ٹیکنکس استعمال کرتے ہیں جب ان کا شکار پانی میں کوئی آواز کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے آبی شکار کا مقام تلاش کر لیتے ہیں کریکوڈائل مگرمچ کریکوڈائل ایک کامیاب آبی ہشوں میں سے ایک ہے یہ اپنے شکار کا انتظار پانی کے کنارے اوپر کرتا ہے جب بھی کوئی جانور پانی پینے کے لیے کنارے پر آتا ہے تو یہ مگرمچ اس پر گھر گھونتا ہے اور پھر اپنے شکار کو گسید سے ہوئے پانی میں لے جاتا ہے شکار کا ایسے شکاری سے بچنا ناممکن ہے کریکوڈائل زیادہ تر رات کا شکار کرتے ہیں کیونکہ اس کے رات کی بنائی اچھی ہوتی ہے اس لیے اس کو رات کے وقت کم ویجن والے جانوروں کا شکار کرنے میں آسانی ہوتی ہے ان کا میدہ بھی اپنے شکار کی ہڈیوں اور سنگو کو حضن کرنے کی طاقت رکھتا ہے کوموڈو ڈریگن کوموڈو ڈریگن چپکینے کی نسل میں سب سے بڑا جانور ہے جو انڈو نیشیا کے جزیروں میں پایا جاتا ہے ان کا وزن ستر کلو گرام ہے اور اس کے لمبائی کی باپ کی جائے تو یہ دس فٹ ہے کوموڈو ڈریگن میں ہشبو کا گہرا احساس ہوتا ہے اس لیے انہیں دس کلومیٹر کی دوری سے ہی شکار کا پتہ لگنے میں مدد ملتی ہے شکار کوموڈو ڈریگن کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اس پر اچانک حملہ کر دیتا ہے اور اپنے مضبوط دانتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس جانور کا شکار کر ڈالتا ہے کوموڈو ڈریگن اپنی لچکدار کیوریوں اور چپوں کو چھوٹے چھوٹے شکار کو نکلنے کے لیے استعمال کرتا ہے ایک ہی نشست میں بھری مقدار میں گوشت تھاتا ہے گریہ ولف دوسرے عالی شکاریوں کے برقس برے رنگ کا پیریا گروہوں کی شکل میں شکار کرتا ہے اس کی تعداد چھے سے دس کے درمیان ہوتی ہے چھوٹے شکار کے لیے وہ ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں لیکن بھرے شکار کے لیے انہوں نے پیچھے اور اطراف کی طرف توجہوں کو مرکوز کیا ہوتا ہے تاکہ شکار حملے سے بچنا سکے ہر بورے رنگ کے پیریا میں ایک نشست پر نو کلو گرام گوشت جمع کرنے کی گجائش ہوتی ہے اور رانا دنیا کے سب سے حطرناک مشلومے سے ایک ہے یہ جنوبی امریکہ کے دریاؤں میں پائی جاتی ہے وہ بہت ہی مضبوط دانتوں اور جبروں کا استعمال کر کے انسانوں کا بھی شکار کر سکتے ہیں ان کے مضبوط جبری آسانی سے دس سیکل کے اندر انسان کو کچھل سکتے ہیں ان کے حاصل حصی آزا پانی نیفنوں کی موجودگی کا پتہ لگانے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں برا زیل میں متعدد اوقات میں بتایا گیا ہے کہ وہ انسان پر بھی حملہ کرتے ہیں موسیقی